اسلام علیکم قائز ایم ڈاکٹر سارا خالد ڈاکٹر آف میڈیکل ایمیجنگ ایم کرنٹلی ورکنگ ایز ان الٹرا ساؤنڈ سپیشلیسٹ ایڈ سعیدہ خاتون جنت ہسپیٹل فیصلہ باد آج کا ہمارا ٹاپک ہے الٹرا ساؤنڈ ان پریگننسی بہت سے لوگوں کو بہت سے خواتین نے یہ رائے قائم کی بھی ہوتی ہے کہ دیورنگ پریگننسی الٹرا ساؤنڈ سیف نہیں ہے اپنے خیالات میں ہوتی ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ نہیں کروانا چاہیے یہ خطرناک ہوتی بہت سے پیشنٹ ایسے آتی ہیں جو پانچھے مہینے گزرنے کے بعد پہلا الٹرا ساؤنڈ کرواتی ہیں یہ سوچ کر کہ ہم نے پہلا الٹرا ساؤنڈ نہیں کروائی بچے کے لیے یا مدر کے لیے خطرے کا باعث بنے گا تو پہلے میں آپ لوگوں کو یہ بات کلیر کر دوں کہ الٹرا ساؤنڈ ایک بہت سیف موڈیلٹی ہے اگر باقی ایمیجنگ ٹیکنیکس کی طرف دیکھیں جیسے سٹی سکین ہے اس کی ریڈیشنز خطرناک ہوتی ہیں لیکن الٹرا ساؤنڈ میں اس طرح کی کسی قسم کی کوئی ریڈیشنز نہیں ہوتی جو مدر کو یا فیٹس کو افیکٹ کریں یہ ایک بہت سیف پروسیڈر ہے اسی لیے ہم تھرو آؤٹ دا پریگننسی اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں چار سے پانچ سکین جو ہیں وہ مست ہوتے ہیں دیورنگ پریگننسی الٹرا ساؤنڈ پرفارم کرتے ہیں لیکن اگر کسی قسم کی کوئی کامپلیکیشن ہے مدر میں یا فیٹس میں اس کو کنفرم کرنے کے لیے ہم سکین کو بڑھا دیتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے بار بار منیٹر کرنے کے لیے کہ فیٹل کی گروش جو ہے وہ نورمل ہے یا نہیں پریگننسی کو اصل میں تین فیزز میں ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے یعنی اس کو کہہ لیں تین ٹریمیسٹر میں ڈیوائیٹ کیا جاتا ہے فرسٹ ٹریمیسٹر سیکنڈ ٹریمیسٹر اور تھرڈ ٹریمیسٹر فرسٹ ٹریمیسٹر کا جو ٹائم پیریاد ہے وہ فرسٹ ویڈ سے یعنی پہلے ہفتے سے لے کے بارویں ہفتے کے انڈ تک ہوتا ہے اسی طرح سیکنڈ ٹریمیسٹر جو ہے وہ تیرونے ویڈ سے لے کے تھائن ویڈ سے سٹارٹ ہوتا ہے وہ ٹوینٹی سکھ ویڈ تک ہوتا ہے تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ٹوئنٹی سیون ویک سے پریگننسی اینڈ ہونے تک کا جتنا ٹائم پیریڈ ہوتا وہ تھرڈ ٹرائمیسٹر کہلاتا ہے فرس ٹرائمیسٹر جو ہے وہ بیبی کے لیے اور مدر کے لیے دونوں کے لیے بہت کروشیل ہوتا ہے کیونکہ یہ وہ فرس ٹرائمیسٹر میں بیبی کی ڈیویلپمنٹ اس کے آرگنز وغیرہ بننا سٹارٹ ہوتے ہیں اور اسی طرح بہت زیادہ مسکرائجز ہمارے پاس فرس ٹرائمیسٹر میں بارویں ہفتے تک دیکھے جاتے ہیں فرس ٹرائمیسٹر میں ہی مدر کی باڈی میں بہت زیادہ میجہ چینجز آتے ہیں اور اسی طرح جو فیٹس ہے اس کی بیڈیویلپمنٹ میں فرس ٹرائمیسٹر میں اس کی ساری منیٹرنگ کی جاتی ہے فرس ٹرائمیسٹر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ سیک جو ہے وہ نارمل ہے یعنی انٹرال这是 کے اندر ہے یا اسی دہاں کی کوئی complication ہے یعنی ectopic pregnancy ہے ectopic pregnancy ہوتی ہے outside intra uterine cavity کی باہر کہیں پہ جو ہے pregnancy ہے تو اس کو ectopic pregnancy کہتے ہیں second trimester میں اگر mostly miscarriages ہوتے ہیں تو وہ uterine abnormality کی وجہ سے ہوتے ہیں یا cervical incompetence cervical incompetence اس کے اندر cervix سے ہی طرح سے close نہیں ہو رہی ہوتی اس وجہ سے اگر کوئی miscarriage ہو تو وہ second trimester میں most common ہوتے ہیں second trimester میں mother کے اندر جو mother کی کوئی problem ہو رہا اس میں bp high ہونے کا issue ہے وہ کوئی mother diabetic ہے bp high اس کی family history میں ہے یا اگر اس کی first pregnancy تھی اس میں اگر اس کا bp high تھا تو اس کی second pregnancy میں بھی اس کا effect ہو سکتا ہے اگر high bp کو time پہ control نہ کیا جائے تو اس کی کیا اثرات ہو سکتے ہیں اگر وہ زیادہ bp شوٹ کر جائے تو اس کو falage کا attack ہو سکتا ہے brain hemorrhage ہو سکتا ہے اس کو جو ہے fitz یعنی دورے پڑھنا شروع ہو سکتے ہیں mother کو اسی طرح second trimester میں most common جو ایک ہوتی ہے anemia جس کے اندر hemoglobin یعنی red blood cells جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں mother کے اندر اس بیماری کو anemia کہا جاتا ہے کہا جاتا ہے third trimester میں preeclampsia یعنی high blood pressure اور ساسا urine کے اندر جو ہے protein آنا start ہو جائے mother میں یہ common cause ہے اس کو دورے پڑھنا شروع ہو جائیں یہی ساری effects جو ہیں وہ fetal کی growth پہ جو ہے وہ سارا effect کرتا ہے اس کی جو growth ہے وہ بلکل رکھ جائے گی یعنی یو جی آر میں یعنی intrauterine growth retardation کی طرف جو ہے وہ fetus چلا جائے گا fetus کا weight جو ہے وہ gain ہونے کی بجائے کم ہونا شروع ہو جائے گا اور بہت ساری cases اس طرح ہوتے ہیں جس میں premature delivery یعنی وقت سے پہلے baby deliver کیا جاتا ہے اسی طرح مدر میں اگر مدر diabetic ہے یا اس کو پہلے diabetes کا مسئلہ نہیں تھا during pregnancy اس کو diabetes ہو گئی ہے تو اس میں diabetic ہونے کا ایک مسئلہ یہ ہوگا کہ baby کے اندر جو ہے لائکر یعنی وہ پانی جس کے اندر baby throughout the pregnancy survive کرتا ہے وہ پانی بہت زیادہ ہو جائے گا مدر میں یہ ایک diabetes کا cause ہے مدر میں کسی قسم کا کوئی infection ہے یا مدر hypertensive ہے تو اس کے کیا اثرات ہوں گے fetus پہ یہ دیکھیں گے اب ultrassound بات کی جائے ultrassound کی تو ultrassound کب کب کروانا چاہیے first ultrassound جو ہے وہ 6 weeks پہ کروایا جاتے جس کو ہم dating ultrassound کہتے ہیں جس میں pregnancy کو confirm کیا جاتا ہے نہیں conceive ہوئے یا نہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اس کی date estimated date جو ہے وہ calculate کرتے ہیں EDD کہ اس کی جو delivery ہے وہ کب ہوگی second ultrassound جو ہے وہ 11 to 13 weeks پہ کروایا جاتا ہے یہ ایک routine investigation ہوتی ہے جس کے اندر اگر cousin marriages ہیں تو اس میں کروانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ کوئی کسی قسم کی کوئی chromosomal abnormality نہ ہو fetus کے اندر chromosome کے جو defects ہیں وہ fetus کے اوپر کیا اثرات ہیں کوئی اس طرح کی کوئی abnormality ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے 11 to 13 weeks پہ لازمی ultrasound کروایا جاتا ہے اس کے اندر fetus کی nasal bone tricuspid flow جو ہے وہ دیکھتے ہیں اس کی organ development دیکھتے ہیں کہ وہ صحیح ہو رہی ہے اس کی date کے حساب سے اس کے بعد ہم اس کے اندر نقل translucency دیکھتے ہیں نقل translucency کیا ہے ایسا بچے کی گردن کی بیک والی سائٹ پہ سکن کے نیچے جو fluid پڑھاوہ ہوتا ہے اس کو میر کیا جاتا ہے کہ وہ جو fluid ہے وہ normal مقدار میں ہے یا زیادہ ہے اس حساب سے اس کی جو biometry ہے اس کی monitoring fetus کی کی جاتی ہے 16 weeks میں ultrasound repeat کیا جاتا ہے اس کے اندر پھر سے نقل fold کی thickness دیکھی جاتی ہے fetal کی anatomy یعنی اس کے ساری جو organs ہے اس کی development ہے اس کو monitor کیا جاتا ہے 21 weeks پہ doppler scan کیا جاتا ہے doppler میں جو ہے اس کا proper heart rate اس کا سارا rhythm دیکھا جاتا ہے اس کا blood flow دیکھا جاتا ہے amylical artery اس میں اس کا flow دیکھا جاتا ہے کہ وہ normal ہے بی بی کے organs monitor کیا جاتے ہیں nasal bone fetal کا جو skull ہے یعنی brain ہے اس کے جو ساری bones ہیں وہ normal ہے mandible یعنی جبڑا جو ہے وہ بن گیا ہے لائکر وہی جس کے وہ پانی جس کے اندر بی بی survive کر رہا ہوتا ہے اس کی مقدار دیکھتے ہیں کہ وہ normal ہے placenta placenta normal ہے یعنی اول placenta mostly anterior wall پہ present ہوتا ہے یعنی اوپر والی سائٹ پہ present ہوتا ہے کچھ cases ایسے ہوتے ہیں کہ placenta جو ہے وہ نیچے والی سائٹ پہ یعنی posterior wall پہ آجائے تو یہ دیکھتے ہیں کہ placenta کی through دیکھتے ہیں کہ delivery ہے وہ normal ہوگی یا ceserian ہوگا اگر placenta posterior wall پہ تو اس کا مطلب ہے cervix جو ہے اس کے بعد ہم اس میں estimated fetal weight دیکھتے ہیں یعنی fetal weight اس کی conceiving dates کے حساب سے growth normal ہو رہی ہے اس کا weight normal ہے اس کی BPD اگر مدر کے اندر BP کا issue ہے کوئی infection ہے اسی طرح کی جو concerning findings ہے اس کو اس week میں دیکھا جاتا ہے اگر بی بی کی gender بتا کرنی ہو کہ وہ male fetus ہے تو 22nd week پہ اس کی جو جنڈر ہے وہ ویجوالائز ہو جاتی ہے اگر اس کی بی بی کی جو position ہے وہ normal ہو 30 weeks پہ دوبارہ scan کیا جاتا ہے repeat اس کو monitor کرتے ہیں نیورل tube defect جس کے اندر بی 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 بین ہے اس کو دیکھتے ہیں سپائن کو دیکھتے ہیں سپائن کو دیکھتے ہیں وہ صحیح طرح سے develop ہو رہی ہے اس کے اندر کسی قسم کا کوئی ڈی فیک یا کوئی abnormality تو نہیں ہے 36 week wall ہے یا posterior wall ہے اس کو دیکھنے کے لیے بی بی کی دھڑکن ہے وہ نارمل ہے اس کی موویمنٹ کس طرح پہ ہے پوری طرح سے لپٹی بھی تو نہیں ہے اس کی گردن کے ارد گرد یہ ساری چیز جو ہے 36 week میں دیکھ پھر آگے پلان کیا جاتا ہے کہ مونو ایم نیوٹک یعنی جو دونوں فیٹس ہیں وہ ایک ہی سیک کے اندر ہیں یا دونوں کا الگ سیک میں پریزنٹ ہیں مونو ایم نیوٹک بھی ہو سکتے ہیں اور ڈائی ایم نیوٹک بھی ہو سکتے مونو میں ایک ہی سیک ہو گا اور دو فیٹس میں پریزنٹ ہوں گے اسی طرح مونو کریونک اور ڈائی کریونک ہوتا ہے مونو کریونک یعنی ان کے پاس سنگل پریزنٹ ہے اور ڈائی کریونک یعنی دونوں فیٹس کے پاس ان کا الگ پریزنٹ موجود ہے لائیکر کی بات کریں وہ پانی جس کے اندر فیٹس سر 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 وائف کر رہا ہوتا لائیکر یا بہت زیادہ کم اور بہت زیادہ ہو جائے اپنی اماؤنٹ سے تو یہ بھی ایک خطرہ ہے زیادہ ہونے کی سورج مدر میں کوئی گیس سٹیشنل ڈائیابیٹیز یعنی دیوری پریگننسی اس کو ڈائیابیٹیز ہو مدر کو کوئی انفیکشن ہو گٹ اٹریز نہیں لیکن جس کے انکل ہیں وہ بہت زیادہ سویل ہیں سانس کا اکھڑ جانا یہ سارے کوز ہیں لائیکر کا بہت زیادہ انکریز ہونے کے اسی طرح اگر ہم کم ہونے میں بات کریں لائیکر کن وجوہات کی وقت سے کم ہوتا تو یہ ہے لائیکر لیک ہو جائے کسی کرے گا اسی طرح سے ہم سرو آؤٹ دا پریگننسی جب آلٹرا ساؤنڈ کرتے ہیں تو ہم سروائیکل لیندھ کو نوٹ کرتے ہیں کہ پیشنٹ میں سروائیکل لیندھ کتنی ہے اس کی سروائیکل کوئی انکمپیٹنس یعنی سروائیکل صحیح طرح سے بند ہے یا اس کے اندر کوئی کمپلیکیشن آرہی ہیں اس چیز کو نوٹ کرتے ہیں ڈائیپیٹیز ہونے کی وجہ سے اگر پیشنٹ میں لائیکر بہت زیادہ انکریز ہو جائے یا فیٹس کا ویٹ بہت زیادہ گین ہو جائے ایک نارمل روٹین میں جو اس کا ویٹ ہونا چاہیے اس سے بہت زیادہ بڑھ چاہے تو یہ بھی خطرے کی بات ہے کہ فیٹس ڈیلیور کرتے ہوئے بہت زیادہ کمپلیکیشن ہو سکتی ہیں تو گائز یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تینک یو